میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانی نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسم اللہِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھئے السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ میرے بیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدلی چینل کے ناظرین درودِ پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں حدیثِ پاک ہے حدیثِ پاک نے فرمایا من صل علیہ فی یوم خمسین مرہ میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درودِ پاک پڑھ لے سَا فَحْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا بڑے بڑے لوگوں سے ملنے والوں خوش نصیب تو وہ ہے جو قیامت کے دن ساقی یہ کوثر سے ملاقات کا شرف حاصل کر لے ان کے قرب کی برکتیں حاصل کر لے اب پڑھنا کیا ہے پچاس مرتبہ درودِ پاک کہ ہم یہ بھی نہیں پڑھ سکتے اتنی فضول باتیں کرتے ہیں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں درودِ پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے ایک اور بڑی خوبصورت حدیثِ پاک کلکولیشن کرنے والے لوگ چونکہ یہاں جمع ہیں اور اس حدیثِ پاک میں بھی ایک کلکولیشن اطاق کی گئی ہے میرے آقا فرماتے ہیں مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درودِ پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرماتا ہے جس نے مجھ پر دس بار درودِ پاک پڑھا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِئَا میرا رب اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے جس نے مجھ پر سو بار درودِ پاک پڑھا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْفَا ربِ کریم اس پر ہزار رحمتیں نازل فرماتا ہے اچھا یہاں تک تو ملٹیپلیکیشن چلتی رہی ایک پر دس پر سو پر ہزار رحمتیں ملٹی کلائے بے ٹین بگر آگے سنیئے میرے آقا فرماتے ہیں ممن صل علیہ الفا جس نے مجھ پر ہزار بار درود پاک پڑھا زا حبت کتفہو کتفی علی باب الجنہ میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا آگرہ سوچیں ایک غلام کے لیے تو سعادت یہ ہے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جائے مگر اپنے ساتھ گویا جنت میں لے جائیں گے جو ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا نیت کرے کوشش کرے حضور باتوں میں وقت صرف کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اگر درود پاک میں وقت صرف کیا جائے تو بہت ساری برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں اللہ کرے کہ جس طرح ہم اپنے ٹائم کو کلکولیٹ کر کے چلتے ہیں آپ میں سے کئی وہ لوگ ہوں گے جو شیڈیول بناتے ہیں کہ صبح کیا کرنا ہے شام کیا کرنا ہے what to do کی لسٹ بناتے ہیں کیا اس اورے دن میں ہماری اس اوری لسٹ کے اندر پانچ نمازوں کی جگہ ہوتی ہے کیا اس لسٹ کے اندر روزانہ کچھ تلاوت قرآن کا وقت ہوتا ہے کیا اس لسٹ کے اندر روزانہ کچھ درود پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے اگر فقط ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا شروع ہو جائیں کہ نماز بھی پابندی سے ہو روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن ہو ہماری زبان سے روزانہ کچھ درود پاک اور اللہ کا ذکر ہو جائے تو انشاءاللہ آپ لائف کے اندر ایک ایسی خوبصورتی پائیں گے وہ قلبی سکون پائیں گے کیونکہ قلب بنانے والا بھی رب ہے دل بنانے والا تو مولا ہے نا معافی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں سکون نہیں گلتا ہمیں پیس آف ہارٹ نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے ہم فلموں میں سکون دھون لیں ہم تفریداؤں میں سکون دھون لیں کوئی ناول کے اندر سکون دھونتا ہے کوئی سنیمہ گھروں میں سکون دھونتا ہے بچارے جب دنیا سے پریشان ہوتے ہیں تو نشے کے اندر سکون دھوننے چلے جاتے ہیں سکون کہیں نہیں ہے جس نے قلب بنایا ہے جس نے سکون بنایا ہے وہ خود فرما رہا ہے اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے یہ ذکر کے اجتماعات یہ ذکر کی محافل اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یہی دلوں میں اکمنان اور سکون داخل کرتی ہیں ہمیں اپنی ہیبٹ کے اندر اپنے شیڈیول کے اندر اس کو شامل کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی خوب عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور خاص طور پر درود پاک قسرت سے پڑھنا نصیق فرمائے آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیق صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج کے بیان میں مختصرا اسلامی ہسٹری کے ایک ایسے ہسٹوریکل ایونٹ کے بارے میں ہم سنیں گے جس کو جب بھی تاریخ اسلام مرتب کی جاتی ہے یا کی جائے گی اس ایونٹ کو اس واقعے کو بلایا نہیں جا سکتا نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایسا روشن باب کہ جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں اقلیں حیران ہو جاتی ہیں اور یہ واقعہ تھا فتح مکہ کا جب نبی پاک علیہ السلام اپنے دس ہزار صحابہ ایک روایت کے مطابق بارہ ہزار کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ پاک تشریف لائے سنکھ آٹھ سنے ہجری تھا غور کیجئے گا سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے اس کے آٹھ سال بعد واپس آئے تھے لیکن ان آٹھ سالوں میں ریولوشن کیسا تھا کہ پہلے مکہ پاک سے بڑی بے دردی کے ساتھ بڑے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے بڑی ظلم کی آنڈھیاں تھی میرے آتا دل گرفتہ مکہ پاک سے باہر گئے تھے اور یہ تاریخی جملے کہے تھے کہ اے مکہ تم مجھے سب سے پیارہ ہے اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں مکہ چھوڑ کر کبھی نہ جاتا سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ حجرت کر کے گئے مگر آٹھ ہی سالوں کے اندر ایسا ریولوشن آیا ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ اب نبی پاک اپنے ہزاروں صحابہ کے ساتھ مکہ پاک آ رہے ہیں دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہوں گی دنیا میں بہت ساری کنٹریز فتح ہوئی ہوں گی مگر تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ آپ نہیں لاسکتے جس میں کلوار نہ چلی ہو قتل نہ ہوا ہو اور بغیر کسی لڑائی کے ایک پورا شہر کانکر ہو جائے پورا شہر فتح ہو جائے فتح مکہ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے بڑی خوبصورت اسٹریٹیجی تھی نبی پاک علیہ السلام کی جب مکہ پاک کے پاس پہنچے اسٹیک کیا سارکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار صحابہ سے کہا کہ ہر صحابی اپنا چولہ الگ جلائے اپنا کھانا اپنے چولے پر جلا کر الگ پکا ہے مکس گیدرنگ نہ کریں ہر کوئی اپنا چولہ جلائے اب مکہ سے کفارانِ قریش نے کچھ جاسوس دیجے تھے کہ جا کر دیکھو تو سہی کتنی فوج لائے ہیں حملہ کرنے کے لئے کیا تیاری ہے جب وہ رات کے وقت آئے اور منظر دیکھا دس ہزار چولے جل رہے ہیں میلوں میل آگ نظر آئے انہیں تو وہ حیران ہو گئے کہ چولے اتنے ہیں تو کھانے والے کتنے ہوں گے یہ تو لاکھوں لاکھ کا لشکر لے کر آ گئے ہیں ان کے دلوں پر حیبت تاری ہو گئی انہوں نے آپس میں ڈیسیشن لیا اس فوج سے ہم لڑ نہیں سکیں گے کیونکہ یہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں یہ کبھی کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے جانے تو قربان کر دیں گے مگر پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے بہرحال یہاں مکہ میں ایک حیبت تاری ہو گئی سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام جب شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں میرے میچھے اور پیار اسلامی بھائیوں فرسٹ اناؤنسمنٹ جو سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا اہم اناؤنسمنٹ ہے نبی پاک کیا اعلان کرتے ہیں فرماتے ہیں جو شخص ہتیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے یعنی اس کے گھر میں ہم گز کر نہیں لڑیں گے اور جو شخص کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے اب لوگوں نے جناب اپنے گھر بند کر لیے کوئی کعبے میں آ گیا کسی نے ہتیار ڈال دیے وداو تینی ہیزیٹیشن کوئی آپس بھی ریٹائیلیشن نہیں ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام مکہ میں داخل ہو گئے کنٹرول لے لیا اب اس واقعے کا جو ایسنس ہے جو خوبصورتی ہے درہ غور کیجئے سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا جنہوں نے مارا تھا جنہوں نے گستاخیاں کی تھی ہاں ہاں یہ وہی لوگ تو تھے جو طائف میں پتھر بھی برساتے رہے جو راستے میں کانٹے بھی بچھاتے رہے جو نماز پڑھنے پر گلے میں آ کر رسی کا پھندہ بھی بناتے رہے جو پشتے انور پر آ کر جانوروں کی گندگیاں بھی رکھتے رہے یہ وہی لوگ تھے جو صحابہ کو شہید کرتے رہے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے مبارک چچا ہیں اہت کے میدان میں آ کر مکہ سے آ کر مدینے میں ایسی جنگ لڑی کہ کسی صحابی کے کان کٹ لیے کسی کی آنکھیں کٹ لیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو نکال کر چبایا گیا مظالم کی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ بیان کریں تو اقل حرام ہو جائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبتی ریت پر لٹانے والے بھی موجود تھے کوئلوں پر لٹا کر حضرت خباب کی پیٹھ کو جلانے والے بھی موجود تھے جن کی پیٹھ سے چربی نکلتی اور کوئلیں بج جایا کرتے میں کس کس ظلم کی بات کروں کہ کس کس مظالم کی آپ کو داستان سناؤں یہ سارے لوگ لائن سے کھڑے ہیں ذرا غور کیجئے آج اختیار بھی ہے اقتدار بھی ہے طاقت بھی ہے جو چاہیں فیصلہ پرما دیں جیسا چاہیں آرڈر دیں میرے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں سے کیا کہا کہا بتاؤ تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں تھر تھر کام رہے ہیں سر شرم سے جھگے ہیں وہ سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج زندہ نہیں بچیں گے آج ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی ہم نے جو ظلم ان کے ساتھ کیا تھا آج جنہیں موقع ملا ہے بدلہ لینے کا اے میرے میچے اور پیارے اسلامی بھائیوں سبحان اللہ جب نبی پاک نے ان سے کوئسٹن کیا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تو جواب میں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں نبی پاک سے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ کوئی نربی کی صورت بن جائے گی سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ اناؤنسمنٹ یاد رکھئے آج وہ لوگ یاد رکھیں جو بات بات پر بدلہ لیتے ہیں جو ریونج کی آگ میں جل رہے ہیں جو کہتے ہیں جناب میں کسی کو باپ نہیں کرتا جو میرے ساتھ برا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ضرور برا کرتا ہوں سنو میرے آقا علیہ السلام وہ سلام نے اتنی ظلم ڈھانے والوں سے کیا فرمایا نبی پاک نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں جاؤ تم سب آزار ہو سب کو ماف کر دیا اب اس کا رییکشن کیا ہوا وہ بڑے بڑے سردارانِ قریش جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے تھے زارو کتار رونے لگے وہ نہیں توقع انہیں یہ ہوپ ہی نہیں تھی کہ ہمیں ماف کیا جائے گا سرکار علیہ السلام نے سب کو علیہ الاعلان ماف فرمایا اچھا اب جب یہ ماف کیا نا تو اب اس کا رییکشن کیا ہوا ذرا غور کی تھی سر بھی کلم کیا جا سکتا تھا ان کو ڈیٹ سینٹنس بھی دیا جا سکتا تھا وہ مر جاتے مگر ان کی جو آنے والی نسلے ہوتی وہ اسلام کی دشمن بن جاتی مگر میرے آقا نے جب ماف کیا مجورٹی آف دیم اکثریت ان میں سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اب ان کی آنے والی نسلے بھی مسلمان ہو گئی یعنی آگے بھی اسلام کا پیغام پہنچ گیا اب انہوں نے کیا کیا تھا یاد رہے ظلم کتنا بڑا تھا 53 years نبی پاک کی عمر مبارک یہ سارے ینگ سر بھی بیٹھے ہیں یہ سب کو یاد ہونا چاہیے پیارے آقا کی حیاتِ طیبہ جو ہے 63 years نبی پاک 30 سال اس دنیا میں کرم فرما رہے ظاہری طور پر 53 years جو تھے نبی پاک کے وہ مکہ پاک میں گزرے یعنی from the childhood پیدائش بھی وہی ہوئی جوانی بھی ہوئی میرے آقا نے ترک کوئی سال گزارے تھے یعنی ایسا وطن چھوڑایا گیا تھا اب جب صحابہ سب کچھ ہو کر چلے گئے تو کسی کی property تھی کسی کا گھر تھا کسی کے باغات تھے وہ سب انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اب وہ expect کر رہے تھے کہ اب تو ہمیں سب لوٹانا پڑے گا ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہے ہو سکتا ہے صحابہ بھی expect کر رہے ہوں کہ ہماری چیزیں ہمیں واپس مل جائیں گی سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے ان ظلم کرنے والوں کو معافی کیا اور یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جس property میں تم بیٹھے ہو ہمیں واپس نہیں چاہیے وہ تمہاری ہو گئی یعنی کرم نوازی تو دیکھو اور پھر اس کا reaction کیا ہوا کہ پھر مکہ پاک سے اسلام پھیلنا شروع ہوا بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے سردار وہ اسلام لاتے چلے گئے اور نبی پاک کی سچی غلامی کا ڈنکہ بجنے لگا ہے میرے میچے پیارے اسلامی بھائیوں اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سبق سیکھنے کو بلتا ہے آج ہم نارملی معاف کس کو کرتے ہیں کہ جس پر کوئی قدرت ہی نہیں ہوتی کوئی بڑا مضبوط آدمی سامنے آ جائے بڑا ہیلڈی ہو بڑا پاورفل ہو اس کے بڑے اختیارات ہو بڑی سورس فول آدمی ہو چار چھے گارڈ بھی ساتھ گھونتے ہوں اب اس سے کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا اب بندہ کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا اس کا کچھ بگاڑی نہیں سکتے معاف کرنے میں کیا کیا کمال یہ ہے آپ کے پاس قدرت ہے آپ پاور میں ہیں اور اب سامنے والے کو معاف کریں نبی پاک علیہ السلام پاور میں تھے مگر میرے آقا نے معاف کیا اور یہ معافی کی داستان ایک نہیں ہے ایسی ہسٹری ہے ایک بار نبی پاک علیہ السلام آرام کر رہے تھے کوئی گارڈ نہیں تھا کوئی اسلہ نہیں تھا درخت میں نیچے آرام کر رہے تھے ایک غورس نامی کافر آیا ہاتھ میں ننگی تلوار ارادہ یہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دوں گا پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی غورس کیا کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا ہاتھ میں تلوار ہے الون اکیلے پیارے آقا علیہ السلام نبی پاک نے ایک جملہ کہا اللہ زبانِ نبوت سے لفظِ اللہ نکلنا تھا غورس تھر تھر کامنے لگا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی سنوارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی فرمایا ہے غورس اب بتا تجھے کون بچائے گا غورس کہتا ہے آپ بھی معاف کریں گے نبی پاک علیہ السلام نے اسے بھی معاف کرنا دیا اور پھر اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا جو یہ معافی کی داستانیں ہیں نا یہ ہسٹری آف اسلام میں ہے یہ بڑا مسکنسپشن ہے یاد رکھیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا اسلام تشدد کے ذریعے پھیلا ارے نبی پاک کی صیحت اٹھا کر تو دیکھو پیارے آقا کو جادو کرنے والے نبی پاک کو زہر دینے والے نبی پاک کو تقلیف دینے والے کتنے لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام نے معاف گیا اور معاف کرتے وہ مسلمان ہو جاتا عطائے فرماتے وہ مسلمان ہو جاتا ارے میرے آقا نے اسلام محبتوں کے ذریعے معافیوں کے ذریعے شفقتوں کے ذریعے پھیلایا ہے مگر آج نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمان آقا کے عمت ہی کہلانے والے کسی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں آج بات بات پر لڑائی چھگڑے بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ذرا ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں بدماش کے ساتھ بدماش ہیں ہم یہ پتہ نہیں کہاں سے بٹن لے آئے ہیں اپنے اندر کہ شریف ہوتا ہے تو شریف بن جاتے ہیں بدماش آتا تو بٹن دبا کر بدماش ہو جاتے ہیں بھئی شریف آدمی تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے یہ کیسی بات ہوئی کہ جنہاں بدماش سامنے آئے گا تو ہم بھی بدماش بن جائیں گے وہ اسلام کیسے لائے گا وہ کیسے صدرے گا اگر آپ بھی بدماش بن جائیں گے تو اے میرے ویچھے پیارے اسلامی بھائیو ہم نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں یاد رکھو بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے حدیث پاک کا خلاصہ ہے طاقتور وہ نہیں پاورفل وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھار دے پاورفل وہ ہے طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے آج بڑا آسان ہے کسی کو گالی دے اس کو گالی دے دیں کوئی ہم سے لڑائی کرے ہم سے لڑائی کرلے اس کو برا بھلا کہہ دے یہ بڑا آسان ہے مشکل یہ ہے کہ قابو رکھے نہ جواب دے صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے اور پھر اس کو ملتا کیا ہے سنو آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور ہم سب یہ چاہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تین باتیں جس شخص میں ہوں گی تری حیبٹس فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور فرمایا اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا ہم سارے یہ چاہتے ہیں نا ہمارا حساب بھی آسانی سے لیا جائے آپ تو حساب کتاب زیادہ جانتے ہو جب آرڈٹ رپورٹ بنانی ہوتی ہے کوئی آرڈٹر سامنے آنے والا ہوتا ہے ویسی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آرڈٹ خیر سے نپڑ جائے یہ رپورٹ اچھی کمپائل ہو جائے اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے دنیا کی رپورٹ کی فکر ہے کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن نامہ عامال دیے جائیں گے کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کسی کی پیٹھ توڑ کر اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ عامال دیے جائے گا یہاں تو بہت سارے ایسے طریقے آپ کے پاس ہوتے ہوں گے کہ آپ چیک کرنے والے کو ڈوج بھی دے سکتے ہیں کوئی ایسا کلاؤز ڈال دیں کہ اس کی نظر ہی نہ پڑے یا جناب اس کلاؤز کے ذریعے وہ چیز ماف کروال ہوگے کوئی اور کمنٹس دے کر آپ کسی طرح بات کو آگے بڑھا دوگے وہاں کوئی بات نہیں بنے گی وہاں جو کیا ہے اکیلے میں کیا یا اجالے میں کیا لوگوں کے سامنے کیا یا چھپ کر کیا ایچ ایوری ڈیڈ ہمارے نامہ عامال میں لکھ لی گئی ہے اور ہمیں وہاں جواب دینا پڑے گا اب اس دن بھی جس کا حساب آسانی سے لے لیا جائے کتنا خوش نصیب ہو جائے تین باتیں نیت کریں ان تین باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ نیت کریں اب وہ تین باتیں بھی سن لیجئے تھوڑی سی مشکل ہیں مگر عمل کر لیا جنب بھی ملنی ہے اور حساب بھی آسانی سے ہونا ہے پہلی بات میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرے اب یہ ہے مشکل ہم کہتے ہیں نہیں جناب اس نے کبھی مجھے توفہ نہیں دیا میں اس کو توفہ کیوں دوں کبھی اپنے گھر دعوت میں نہیں بلایا میں اسے کیوں بلاوں مجھے گنتا ہی نہیں ہے تو میں کیوں گنوں ہم اسی طرح چلتے ہیں حالانکہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو یہ ہم نے کرنا ہوگا ایک سٹیپ فارورڈ ہم نے کرنا اس نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا یہ نہ کرو کئی رشتے اسی لیے چھوٹے ہیں اسی لیے آج دوریاں ہیں کہ دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی پہل کر کے مجھے بلا لے پہل کرنے والے آپ بن جاؤ آگے بڑھ کے سینے لگانے والے آپ بن جاؤ کتنی دوستیاں واپس جڑ جائیں گی کتنے رشتے واپس جڑ جائیں گے کتنے خاندان واپس آپ اس میں میرے میچے اور پیار اسلام بھائیوں محبتوں کے ساتھ رہنے لگیں گے وہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ یہ پہل کرے یہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پہل کرے اس وجہ سے زندگیاں گزر گئیں بڑھاپا آ گیا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا مگر ہم خاندانوں کو جوڑ نہ سکے ہم دوستوں کو جوڑ نہ سکے حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں جنت بھی ملنی ہے حساب بھی آسانی سے ہونا ہے جو محروم کرے تم اسے عطا کرو دوسری بات فرمائی جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو آج ہم کہتے ہیں جناب اس نے رشتہ توڑا تھا اس نے ہمارے ساتھ تعلق توڑا ہے ہم تو اس وجہ سے نہیں جاتے نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں ہمیں آگے جا کر رشتے کو جوڑنا ہے آج چھوٹی بات پر طلاقے ہو جاتی ہیں چھوٹی بات پر منگنیاں ٹوڑ جاتی ہیں چھوٹی بات پر برسوں کے رشتے ہم ختم کر دیتے ہیں یہ شریعت ہمیں نہیں سکھاتی دل بڑا کر کے چلیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے اور معافی اور درگزر کا ذہن بنائیے اور تیشری بات میرے آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو بندہ کہتا ہے میں نے گالی تھوڑی دی تھی پہلے اس نے گالی دی تھی اس کے بعد میں نے اس کو برا بھلا کہا ارے اس نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا پھر میں نے اس کا سر پھوڑا ہے ارے اس نے آ کر مجھ سے جھگڑا کیا تھا اب میں نے جواب میں یہ کیا ہے اینٹ کا جواب پکھر سے دینا کٹ فور ٹیک جیسے کوئی تیسا یہ کرنا تو بڑا آسان ہے مگر شریعت یہ نہیں سکھاتی میرے آقا ہمیں معافی کا اور درگزر کا درس دیتے ہیں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ صحابی کا ایک غلام تھا اس غلام سے کوئی غلطی ہو گئی کہ اس صحابی نے اس غلام پر ہاتھ اٹھایا کہ اسے پنشمنٹ کریں پیچھے سے آواز آئی کیا آواز آئی کہ اے شخص جس طرح تو اپنے غلام پر قدرت رکھتا ہے کوئی ہے جو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے وہ صحابی مڑے انہوں نے کیا کہا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے غلام کو معاف کرتا ہوں اس سے آزاب کرتا ہوں پیارے آقا نے کیا فرمایا فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تم کو جہنم کی آگ چھوٹی آج ہمارا ایمپلائی غلطی کر لے آج ہمارا کوئی کام کرنے والا ہمارا ماتہت مسٹیک کر لے آج ہم غسرے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں بعض اوقات دیکھا کہ لوگ اسے چانٹا مارتے ہیں اسے نوکری سے فائر کر دیتے ہیں گالیا نکالتے ہیں غریب آدمی ہے کیا کر سکتا ہے اس کو نوکری بھی کرنی ہے اپنے بچے بھی پالنے ہیں یاد رکھو کوئی ہے جو یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے آج اگر وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہمارا اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب آدمی کا دل نہیں ہوتا اس کو جو بولنا ہے بول دیجئے وہ بھی دل رکھتا ہے آج بچوں کی امی کے ساتھ اپنی بائیف اپنے بچوں اپنی بہنیں گھر کی والدہ ان کے ساتھ لوگ کیا اٹیچیوڈ کرتے ہیں گھر گئے کھانا صحیح نہیں پکا چائے ٹائم پہ نہیں ملی لڑائی جگڑا مار کتائی ارے کیا وہ انسان نہیں کہ ہماری ماں جو ہے ہمارے بچوں کی والدہ ہماری بہنیں ہماری مائیں یہ کمپیوٹر ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی کبھی کھانا تھنڈا بھی ہو سکتا ہے کبھی مرچی بھی تیز ہو سکتی ہے یاد رکھو اگر آج آپ کی بیوی آپ کو کچھ نہیں بول سکتی آپ کی بہن آپ کو کچھ نہیں بول سکتی ماں ڈرتی ہے کہ بیٹے کے آگے کیا بات کروں گی وہ بھی انسان ہے اس کا بھی دل ہے اگر اس کا بھی دل توڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا مظلوم ہے بچاری کیا کر سکتی ایسے شہر ہوتے جو ظلم کرتے ہیں اپنے بیوی پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن کوئی ہے جس کو جواب دینا پڑے گا ایک ایک ظلم کا جواب دینا پڑے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ سوفٹ ہو جائیے گھر والوں کے لیے شفیق ہونا یہ بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جو بڑا گناہگار تھا کوئی بڑا نیک آدمی نہیں تھا اس کا انتقال ہو گیا مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو گناہگار شخص کیا کہتا ہے کہتا ہے میری مغفرت ہو گئی خواب دیکھنے والا حیران کہ تو تو بڑا گناہگار تھا تیری مغفرت کیسے ہو گئی وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا اس میں نمک بنا زیادہ ڈال دیا بڑا غصہ آیا جی چاہا کہ یہی پلیٹ اٹھا کر بیوی کے موہ پر مان دو ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے شیرے بمبر بیٹھے ہوں گے جو گھر میں یہ کام کرتے ہوں گے کھانا اس نے غلط بنایا اب اس کی خیر نہیں کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آئے کہ میں یہی کھانا اس کے موہ پر مار دوں پھر میں سوچنے لگا میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے میں سزا دینے چلا میں صبح سے شام تک اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کرتا کیا وہ مجھے سزا دیتا ہے وہ مجھے دن کو روزی بھی دیتا ہے رات کو آرام بھی دیتا ہے پہننے کو کپڑے بھی دیتا ہے بولنے کو زمان بھی دیتا ہے میں غلطیاں کیے جا رہا ہوں خطائیں کیے جا رہا ہوں وہ عطائیں برسا رہا ہے اور میں چلا ایک غلطی کا بدلہ لینے کہتا ہے بس کھاتے کھاتے ڈیسیشن لیا کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں کہا سبر کیا معاف کر دیا قبر میں جانے کے بعد مجھے بتایا گیا اس روز میرا بندہ ہو کر تو نے میری بندی کو معاف کیا میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی یہ ہے معافی میرے بیچھے اسلامی بھائی یہ ہے درگزر ریبنج لینا بڑا آسان ہے بدلہ لینا بڑا آسان ہے لوگ کہتے ہیں بیڑا غرق کر دوں گا اس کا اس نے میرے سامنے زبان کیسے چلائی اس نے مجھے آنکھ کیسے دکھائی جانتا نہیں میں کون ہوں میرے بیچھے اسلامی بھائیوں یہی تو مزہ ہے کہ آپ پاور میں ہیں اور معاف کر دیں درگزر کر لیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو خدارہ اپنے اندر تولرنس پیدا کریں پیشنس پیدا کریں اپنے آپ کو سوفٹ بنائیں مسلمانوں کا خیرخواہ بنائیں کوئی بات نہیں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے پہلے ہم یہ ریالائز کر لیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں میرے گھر والے بھی انسان ہیں میرے ایمپلائز بھی انسان ہیں میرا باس بھی انسان ہے ہم اپنے شہوپر والوں کی غلطی بھی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے یار اتنا بڑا آدمی ہو کر ایسی غلطی کر لی عالم دین ہو کر اس نے یہ کیسے بول دیا ارے وہ بھی انسان ہے امام مسجد کا ہو کر کیسے کر دیا ارے وہ بھی انسان ہے یاد رکھو انسان کی تعریف کیا ہے انسان مرکب ہے مکسچر ہے خطا اور نسیان کا بھولے گا بھی نہ لیا کہ ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو بیوی کی غلطی بھی معاف کرنے کا ذہن بن جائے گا بھائی بہن کی غلطی بھی معاف کرنے کا ذہن بن جائے گا ایمپلائز غلطی کر لے گا تو اسے بھی پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے آج آپ نے کر لیا آئندہ کوشش کرنا ایسا نہ ہو یہ جو آپ نے کیا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کوشش کیجئے گا آئندہ ایسا نہ ہو ایک اچھا انداز بھی تو ہو سکتا ہے ہر وقت ناٹنا ڈپٹنا جھاڑتنا فتح مکہ کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو درست دیتا ہے کہ معاف کرنے والے بنیں ہم آقا ہمارے معاف کرنے والے ہم غلام ہو کر معاف نہ کریں درغزر نہ کریں ہے میرے بیچیر پیارے اسلامی بھائیوں ایک آخری اس ٹاپک پر آخری بات اور وہ یہ ہے ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم اپنے آفیس میں بھی جاتے ہیں اپنے گھر بھی جاتے ہیں تھوڑا سا ریالائز کریں کہ جب آپ آفیس میں داخل ہوتے ہیں آفیس کا ماحول ٹینس ہو جاتا ہے ہماری وجہ سے یہ سوفٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے آفیس کے سٹاف جو ہے آپ کی کولیگز جو ہیں آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ہاں یار ماشاءاللہ یہ آگیا نہ آپ مزا آئے گا کام کرنے کا لطف آئے گا چہرے پہ مسکرات آگئی یا آفیس میں داخل ہوتے ہی سب کی سٹنگوں ہو جاتی ہے یا یہ کدھر آگئے سب سب در گئے اسی طرح گھر میں داخل ہوئے آپ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کی راحت میں اضافہ ہوتا ہے یہ گھر والوں کے ٹینشن میں داخل اضافہ ہو جاتا ہے اب وہ آگئے جلدی چھپ جاؤ جلدی صفائی کرو ورنہ خیر نہیں ہے خانہ جلدی پکاؤ کپڑے جلدی اسپنی کرو پورے گھر میں امرجنسی نافذ ہو جاتی ہے یہ انسان اچھا نہیں ہے کہ جو گھر میں جائے تو گھر والوں کے لیے پرابلم آفیس میں جائے تو آفیس والوں کے لیے پرابلم ارے ہمیں تو ایسا انسان بننا تھا کہ جدر جائیں لوگوں کے چہروں پر مستو راحتیں راحتیں فیل ہوں کہ یار کیا اسلامی بھائی ہے آیا تو دل خوش ہو گیا تھوڑی دیر بیٹھو تو تب یہ خوش ہو جاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کانٹے لگے رہے ہوتے ہیں ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چوبو دیتے ہیں بندہ بولے نہ ہی ملانا تھا تو اچھا تھا یار اس سے کدھر مل لیا موڈی آف ہو گیا کیونکہ جب بلیں گے تنقیدی کریں گے جب بلیں گے کوئی نہ کوئی بات ہی ڈانٹ دیں گے ایسے نہ بنو ایسے لوگوں کا پھر دوست بھی کوئی نہیں ہوتا مسئیبت میں ان کا غم گسار بھی کوئی نہیں ہوتا کسی کے گھر بلائیں ایسے لوگوں کو دعوت کے لیے اچھا خاصا بیٹھائیں گے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی کہیں گے یار یہ کیسا کلر کرایا دوں نے یہ تو کلر اچھا نہیں ہے یہ صوفے ابھی تک چینج نہیں کر آئے اچھا یہ گلاس یہ تو بڑے پرانے ہو گئے ہیں بندہ بولے گھر پہ دعوت کے لیے بلائے انسپیکشن کے لیے بلائے آپ کو چپ چاپ کھالو نا بھائی یعنی پرابلم ہی پرابلم ہے ان کے ساتھ جب بیٹھو گا ہماری گاڑی میں بیٹھیں گے ایسی نہیں چل گا ابھی تک پرانی گاڑی کب حدل ہو گے بھائی تمہارے بھی دھوڑی گاڑی لینی ہے میں اس کو جب لینا ہو گا لے لوں گا بھائی پرابلم ایسے نہ بنیں تنقید کرنے والے نہ بنیں ہمارے نگرانے شورہ بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں دو قسم کی مکھی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہاؤس فلائے اور ایک ہوتی ہے ہنی بی ایک گھر کی مکھی ہوتی ہے ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے جو گھرے لیو مکھی ہوتی ہے وہ کہاں بیٹھتی ہے گندگی پر جا کر جب بھی آپ کا پورا جسم صاف سترہ ہو کہیں زخم ہو جائے مکھی آ کر اسی زخم پر بیٹھے گی پورا گھر صاف ہے چھوٹی گندگی کہیں پڑی ہے مکھی جا کر ادھر بیٹھے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں گھرے لوں مکھی کی طرح گندگی لونتے رہیں گے خوبی نہیں خامی لونے گے کوئی پرابلم مل جائے ادھر جا کر بیٹھ جائیں گے اور شہد کی مکھی پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے تو شہد کی مکھی کا کام کریں خوبیاں لوگوں کی تلاش کریں لوگوں کے لئے صافت بنیں اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہمارا قرآن و حدیث میں یہ سکھاتا ہے مخاری شلیف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے اور فرمایا سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں پیارے آقا لیڈر آف دا نیشن لیڈر آف امہ پھر بھی صافت ہیں گھر کے کام بھی کر رہے ہیں سودہ بھی لا رہے ہیں بچوں سے بھی کھیل رہے ہیں کھانا بکھانے بھی مدد کر رہے ہیں ہم کہیں میں بزنس کروں اب گھر کے کام بھی کروں گا بھائی آپ افسر باس آفیس میں گھر میں باس نہیں ہیں گھر میں گھر والے ہیں آپ اپنی افسری اگر گھر میں جاڑیں گے تو گھر والے گئے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیو یہی اخلاق ہمیں اسلام سکھاتا ہے پہلے اپنے اندر معافی در گزر طولرنس اور پیشنس پیدا کریں پھر دیکھیں آپ کی لائف کتنی سوفٹ ہو جاتی ہے گھر والے بھی خوش رہیں انتظار رہے گھر والوں کو کہ کب آئیں گے کبھی جلدی جاؤ اور گھر والے کہیں آپ جلدی کیوں آگئے تو سمجھ لیں ٹینشن نہیں آگئے ہیں آپ کے آنے سے خوشی ہو کل بھی جلدی آئیے گا بندہ جس کو پوچھتا ہوں اب وہ دوبارہ میٹنگ نہیں ہے آپ کی کوئی پھر کب جائیں گے میٹنگ میں تو اس کا بندہ سمجھ جاؤ کہ چاہتے ہیں جائے واپس اپنا یہ ایمیج کریٹ کریں کہ ہم فیملی میں بھی سوفٹ رہیں آفس میں بھی اچھے رہیں پھر دیکھیں کام کتنے اچھے ہوتے ہیں آخری بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے مجھے بتایا گیا کہ چارٹر اکاؤنٹنز بھی اور اکاؤنٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں ہم دنیا کے کاروبار کو دنیا کی کمپنیز کو آپ چیک کرتے ہوں گے اس میں ہونے والے لوب سلاش کرتے ہوں گے ان کی کارکردگی کو چیک کرتے ہوں گے مگر میں آپ سے ایک سوال کروں گا بہت کچھ آپ نے پڑھ لیا دنیا میں ایک نام بھی آپ کا ہو گیا لیکن کیا اتنی دنیا بھی پڑھائی کے بعد ہم میں یہ چیک کیا کہ میرا قرآن پڑھنا درست ہے کے نہیں میں جو نماز میں قرآن پڑھتا ہوں وہ تنفذ کے ساتھ کریکٹ ہے کے نہیں میں انگلیش تو بڑی اچھی بول لیتا ہوں مگر جس زبان میں قرآن نازل ہوا کیا کریکٹ پرونانسیشن کے ساتھ میں اسے پڑھ سکتا ہوں کے نہیں try to understand کہ قرآن Arabic language میں ہے اور Arabic is the most sensitive language on the earth زمین پر سب سے زیادہ sensitive حساس زبان کوئی ہے تو وہ عربی زبان ہے زبر زیر پیش آگے پیشے ہوا مانا کچھ اور ہو جائے گا pronunciation کا فرق ہوا meaning out ہو جائے گا یعنی مثال کے طور پر روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ دیئے ہیں اس کے یہ معنی ہے الحمدللہ کی جگہ کوئی پڑھے الحمدللہ ہا کی جگہ ہا پڑھ دے علماء کہتے ہیں اس کے معنی بن جائیں گے تمام شولے اور برائیاں اللہ کے لیے ہیں اب مجھے بتاؤ جو نماز میں یہ پڑھتا ہے نماز فائدہ دے گی سارا سارا دن قرآن پڑھتا رہے تلفز ٹھیک نہیں ہم کہتے ہیں ماب دادا کے زمانے سے میں نے سیکھا ہے ہمارے بچپن میں ماجی باجی آتی تھی انہوں نے پڑھا دیا کیا ہم نے اپنی سکولنگ بھی اسی طرح کی کیا سکول پڑھنے کے بعد بڑی ایڈیوکیشن سینٹرز میں نہیں گئے ہائر ایڈیوکیشن کی طرف رجوع نہیں کیا ایکسپرٹس آف ڈیٹ فیلڈ سے ہم نے تیچ نہیں لیا تاکہ ہم سیکھیں دنیا کیسے چل رہی آگے قرآن پڑھنے میں ہم نے وہی قرآنہ نظام چلا کے رکھا ہوا ہے نماز کس نے ہم میں سے سیکھی خدارہ یہ چیکلس پہلے بناو نماز صحیح ہے کہ نہیں میری سجدہ درست کرتا ہوں کہ نہیں کیونکہ اگر نماز کے فرائض درست نہیں نماز کے شرائط درست نہیں بھلے پڑھتا رہے نماز نماز کیسے پوری ہوگی میرے مچھے اسلامی بھائی ہم قرآن صحیح نہیں پڑھنا جاتے ہمارے میں سے بہت سارے ایسے میں ہاتھ رہی اٹھاؤں گا ہائیلی ایڈیوکیٹڈ لوگ میٹھے ہوں گے بالغ مرد یا عورت جب ناپاک ہو جائے اس پر غسل فرض ہو جائے غسل کرنے کے کتنے فرائض ہیں ہم میں سے کس کو پتا ہے گوھر کریں غسل کرنے کے فرائض ہیں آپ کے ہم تو زبردست طریقے سے ناتے ہیں شیمپو بھی لگاتے ہیں سابون بھی لگاتے ہیں یاد رکھیں اگر بندہ ناپاک ہے پورے کراچی کا پانی بہا دے نہ اپنے اوپر اور غسل کے فرائض ادا نہ کریں وہ پاک نہیں ہوگا اور جو پاک نہیں اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے اس کا مسجد میں جانا گناہ ہے مجھے یاد آیا ایک بار ہمارے کوچھ اسلامی بھائی مکہ پاک میں تھے حرم شریف کے اندر ملاقات ہوئی ایک شخص سے غسل کے بارے میں بات ہوئی جب اسے بتایا کہ غسل کے اتنے فرائض ہیں وہ بندہ حرم شریف کے اندر رونے لگ گیا کہتا ہے آج میری اتنی عمر ہو گئی مجھے یہ پتہ ہی نہیں غسل کے کتنے فرائض ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے اسلام بھائی حرم شریف سے باہر لے آئے کیونکہ اگر کوئی ناپاک ہے تو مسجد میں قدم رکھنا حرام تواف کرنا حرام کیونکہ ناپاکی کی حالت میں اگر حرم میں جائے اور وہاں کا ایک گناہ ایک لاکھ گناہ ہے دنیا بھرکی ڈگریہ ہیں آپ کے پاس اور اگر غسل کرنا نہیں آتا وضو کرنا نہیں آتا نماز پڑھنا نہیں آتا قرآن پڑھنا نہیں آتا خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لو میں کیسا مسلمان ہوں میرے بیچے اسلامی بھائیو خدا رہا یہ چیکلس پہلے ضروری ہے پھر آئیے نماز جنازہ ہم میں سے کس کس کو پڑھنا آتی ہے میتو غسل دینا ہم میں سے کس کس کو آتا ہے ہم دنیا کی ہم سے ڈیبیٹ کروالے ساری ساری رات دوستوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس مگر یہ بیسکس آف اسلام ہم کیوں نہیں سیکھ لیں ہم سیکھیں ہمارے بچے سیکھیں اچھا پھر نماز بھی پڑھ لیں اور صحیح نہیں پڑھ لیں تو ٹائم بھی ہمارا ضائع ہو رہا ہے نا اگر اس کو سیکھ لیا جائے انڈسٹین کر لیا جائے پھر ادا کریں تو سبحان اللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی اے میرے بیچے اسلامی بھائی ہیں میں آپ کو یہ ریالائز کرانا چاہتا ہائر ایڈوکیشن اپنی جگہ مگر بیسکس آف اسلام وہ ہم سب کو آنا چاہیے یاد رہے نماز میں سات فرائز ہیں چھے شرائط ہیں وضو میں چار فرائز ہیں غسل میں تین فرض ہیں یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں اور یہ آنی چاہیے آپ دعوت اسلامی کے تین دن کے کافلے میں سفر کریں بیسکس بہت ساری آپ تو پریکٹیکل کے ساتھ سکھا دی جائیں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں بہت ساری باتیں مجھے نہیں پتا تھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ بنیادی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلوالحبید صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آمالکہ بدلتو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سر کا گرنے کا جانے جانے نہ دیا